عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو اہم سیاروں راہو اور وینس کی جن کا ملاب 31 مارچ 2024 کو ہو رہا ہے 31 مارچ کو وینس ٹانسٹ کر کے پائسز بھی جا رہا ہے اور راہو وہاں پہلے سے موجود ہے وینس اور راہو کی کنڈیشن سے کچھ زور ڈیسین ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور جن کے حالات بہت تبدیل ہو رہے ہیں ان کو بڑے بڑے مالی فوائد حاصل ہو رہے ہیں پیارے دوستان وینس جو کہ لیکجری لائف کا پلینٹ ہے دولت کا سیارہ ہے کشش مالی معاملات وہ خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے دوستان اس کا جو کنڈیشن راہو کے ساتھ ہو رہا ہے تو ویڈی اسٹرولوجی کے اندر راہو اور وینس ایک دوسرے کے دوست بھی تصور کیا جاتے ہیں تو ان دونوں کی ملاب کی وجہ سے کچھ اہم اور پوزٹیف تبدیلیاں کچھ زورک سین کے اندر ہونے والی ہیں دوستان آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں سیاروں کی انرجیز کے بارے میں بات کریں گے دوستان ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تر ضرور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی اس کی نہیں کیجئے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہنا جائے اور دوستان اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہماری چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے ملتا رہے گا تو چلے دوستان ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس لسٹ میں جو سب سے پہلا زوڈک سین ہے وہ ہے برجے سور یعنی کہ ٹولاس تو برجے سور والوں اکتیس مارچ کو وینس ٹرانسٹ کر کے پائیسز میں جا رہا ہے اور راہو وہاں پر پہلے سے موجود ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیوشن میں آپ کے کیا معاملات رہیں گے تو برجے سور والوں وینس اور راہو کا کنجکشن آپ کے گیارویں گھر میں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات تافی بہتر ہو جائیں گے آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا مالی لحاظ سے یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے اور اس کے علاوہ ان کے محبت کے معاملات بھی بہت ہی اچھے رہیں گے عمدت کے معاملات اگر خراب تھے تو ان میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ اس دوران کوئی نیا گھر بھی خری سکتے ہیں کوئی نئی گاڑی بھی خری سکتے ہیں اور ایسے برجے سور والے جو کہیں پہ جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے بھی یہ کافی اچھا ٹائم ہے ان کے جاب میں کوئی پروموشن بھی مر سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کا اس دوران کوئی انکیومنٹ لگ جائے ایسے برجے سور والے جن کا اپنا کاروبار ہے کاروبار کی حوالے سے بھی یہ بہت ہی اچھا حق ہے ان کو کاروبار میں ترقی ملے گی کاروبار کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ مالی فوائد حاصل ہوتے ہوئے نظر آ رہیں خاص طور پر ان کے محبت کے معاملات اس دوران بہت اچھے رہیں گے ان کے لائف پارٹنر کے ساتھ ان کے تعلقات مثالی رہیں گے ان کے گھروں اور معاملات اس دوران کافی بہتر رہیں گے اس دوران لائف پارٹنر سے آپ کو پوری سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی اور آپ کرشتہ پہلے سے بہت مضبوط ہو جائے گا اور آپ کے پچھلے دنوں حالات خراب تھے آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ معاملات میں کچھ انپنچ کر لی تھی لیکن اس دوران آپ کے معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے رب کا رشتہ پہلے سے بھی بہت مضبوط ہو جائے گا اور اسے برجے سوروالے جو کے بیرزرار ہیں تو ان کو اس زوران جوب بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے بس ان کے چاہئے کہ جوب کی تلاش جاری رکھیں انشاءاللہ اس زوران ان کو ضرور کامیابی ملے گی تو برجے سوروالوں کی جو راہو اور پیسس کی جو کنجیشن ہیں یہ آپ کے لئے اوورال بہتر لے گی تو برجے سورواللہ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام کاروباد میں مزید ترقی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور رمضان میں تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کا سواب بھی بڑھا دیتا ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ ذات سے عطا صدقہ و خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام کاروباد میں مزید ترقی ہوگی تو برجے سوروالوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ ستا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ ست کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے آتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولے گا دوستوں اس لسٹ میں جا اگلا زورک سین ہے وہ ہے برج جوزہ یعنی کہ جیملائے تو برج جوزہ والوں 31 مارچ کو وینس ٹرانزٹ کر کے پیسیز میں جا رہا ہے اور راہو وہاں پہلے سے موجود ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس ویریشن میں آپ کے کیا معاملات رہیں گے راہو اور وینس کا ملاب آپ کے دس میں گھر میں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے خاندالی معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے آپ کے خاندال میں آپ کی فیملی میں جو بھی آپ اس میں رجی سے چلنی تھی وہ اب دور ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ اس میں پیار بڑھے گا اور اس دوران آپ اپنی گھرلو معاملات میں بھی بہت انپرسٹ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور آپ اپنے گھر کی تذیر و عرائش پر بھی اس دوران کافی پیسے خرچ کریں گے اس دوران گھر کے معاملات میں کافی انٹرسٹ لیں گے ایسے بجو جدو والے جو کے جوب کرتے ہیں تو جوب کے حوالے سے بھی ان کے معاملات کافی اچھے رہیں گے ان کے کلوز کے ساتھ ان کے معاملات اب کافی بہتر رہیں گے اور آپ پچھلے دنوں جن کام کی منصوبہ بندی کر رہے تھے پلانکس کر رہے تھے اب ان کو پایا تکمیم تک پہنچا سکیں گے آپ کے کام داروبار میں جو گاوڑے تھی جو بندشیں تھی وہ اب دور ہو جائیں گے اور آپ کے کام میں تیزی آ جائیں گے مالی لحاظ سے یہ ٹائم آپ کے لئے کافی اچھا ہے اس دوران آپ کوئی گاڑی یا کوئی بنگلہ بھی خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ کہیں تو کوئی انویسمنٹ کرنا چاہے تھے یہ ٹائم انویسمنٹ کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے اگر آپ کہیں تو کوئی انویسمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ طرح وہاں سے آپ کو پرافٹ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور اسے برج جو 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 کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے ان کے کاروبار میں بھی ترقی ملے گی کاروبار کے حوالے سے بھی یہ خوب پیسہ کماتے ہوئی نظر آ رہے تو برج جوزہ والوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام کاروبار میں مزید ترقی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور اندار میں تو اللہ پاک نیکیوں کا سواب بھی بڑھا دیتا ہے تو ہمیں چاہئے کہ زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کام کاروبار میں مزید ترقی فرمائیں گے تو برج جوزہ والوں میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ صدقہ خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمہنے آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہوتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولے گا دوستوں اس لیس میں جو اگلا زوڈک سین ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کے کینسر تو برج سرطان والوں اکتیس مارچ کو وینس ٹرانزٹ کر کے پائیسس میں جا رہا ہے اور راہو وہاں پہلے سے موجود ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس ڈوریشن میں آپ کے کیا معاملات رہیں گے راہو اور وینس کا امرا آپ کے نوے گھر میں ہو رہا ہے اور اس کنجیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ اسی طویل سفر پر جائیں کہیں بیرن ملک سفر پر بھی جا سکتے ہیں اور یہ سفر آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا کاروبار کے لحاظ سے سفر آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا اور آپ نئے نئی چیزیں ایکسپلوڈ کریں گے ایسے برج سرطان والے جو کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے یہ سفر آپ کے لئے بہت ہی اچھا رہے گا سفر کے دورانہ آپ کو نئے نئے اپرچنٹیز مل سکتی ہیں اور جن سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور جوب کے حوالے سے اور ایسے برج سرطان والے جو کے جوب کرتے ہیں جوب کے حوالے سے بھی یہ ٹائم کافی اچھا ہے آپ اس دوران اپنی جوب سوش کرتے ہوئے نظر آ رہیں کیونکہ آپ کے لئے بہتر ہی ثابت ہوگی ہو سکتا ہے کہ نئے جوب پر آپ کو اچھی سیلی آفر ہو اور آپ کی کرن جوب میں آپ کی پرموشن بھی ہو سکتی ہے سیلی بھی انکریمنٹ بھی ہو سکتا ہے برج سرطان والوں اس دوران آپ کافی محصبی بھی رہیں گے آپ کا محصب کی طرف رجحان بڑھ جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا تعلق کسی محصبی جماعت کے ساتھ بھی جوڑ لیں اور اس دوران آپ دوسروں کو بھی محصب کی جانب راغب کرتے ہوئے نظر آ رہیں آپ کے اندر ایک نیا جوش ایک نیا وردلہ پیدا ہوگا تو برج سرطان والوں یہ جو ٹائم ہے یہ آپ کے لئے بہت بہترین ٹائم ہے اوہرال اس دوران آپ تعفی خوشحال لیں گے تو برج سرطان والوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام کاروبار میں مزید ترقی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور اندران میں تو اللہ پاک لیکیوں کا سوا بھی بڑھا دیتا ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ زیادہ سے زیادہ صادقہ و خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں تو انشاءاللہ فرح اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید مہتری فرمائیں گے تو برج سرطان والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستہ مسکرادہ رکھیں آپ سرح خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب خوش عطا فرمائیں جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیاتی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت دھولئے گا دوستوں اس لکس میں جاگلہ زوڑک سین ہے وہ ہے برج میزان یعنی کے لبرا تو برج میزان والوں اکرپیس مارچ کو وینس ٹرانزٹ کر کے پیسیز میں جا رہا ہے اور راہو وہاں پہلے سے موجود ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس دوریشن میں آپ کے کیا معاملات رہیں گے برج میزان والوں راہو اور وینس کا جو کنجیشن ہو رہا ہے وہ آپ کے دھٹے گھر میں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے ہر معاملے میں ڈومیلیٹ مزار ہیں آپ اپنے حریفوں کا ڈرٹ کر مقابلہ کریں گے اور ان پر سبکت حاصل کر لیں گے یہ زوڑان کافی ڈومیلنٹ پوزیشن میں ہیں آپ کا ایسا کوئی دشمن تھا جو کہ آپ کے پیشے پڑا ہوا تھا آپ یہ زوڑان اس پر ظالب آ جائیں گے اور اس پر سبکت لے جائیں گے راہو اور وینس کی جو پنجیشن ہیں یہ آپ کو بہت سپورٹ کر رہیے یہ زوڑان آپ کے قانونی معاملات بھی کافی بہتر ہو جائیں گے اگر آپ کوئی قانونی کیس سلطر تھا اس میں بھی آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ لیے اور قانونی فیصلہ آپ کے حق میں ہوتا ہوا رزر آ رہا ہے اور آپ کے قورٹ کی کیسس آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آ رہیں اگر اس میں پہلے رکاوٹیں تھی بندیشیں تھی اب انشاءاللہ اللہ وہ تمام رکاوٹیں بندیشیں دور مل جائیں گی اور آپ کے معاملات دوبارہ سے اچھی راہ پر چلنا شروع ہو جائیں گے ایسے برجے میزان والے جو کہ بیرل امر سفر کرنا چاہتے ہیں تو بیرل امر سفر کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے اس دوران بیرل امر سفر کے لیے آپ کی راہیں ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ایسے برجے میزان والے جو کہ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی بہتری ٹائم ہے اس دوران ان کو کاروبار سے بھی خوب پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر وہ کہیں پر کوئی انویسمنٹ جانا چاہے تھے انویسمنٹ کرنے کی کوئی پلاننگ کر رہے تھے تو یہ بات بہت ہی اچھا ہے اگر اس دوران وہ کوئی انویسمنٹ کریں گے تو انشاءالت اللہ اس میں ان کو ضرور کامیابی ملے گی اور اس انویسمنٹ سے ان کو کافی منافع حاصل ہوتا ہوا نظر آ رہے پورجی نیزان والوں کے گھرلو معاملات بھی اچھے رہیں گے خاص طور پر اولاد کی طرح سے ان کو کافی خوشیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کے اولاد اگر کہیں پر کوئی جوب ملتی ہے اپنی جوب کرتی ہے تو وہاں پر بھی ان کے لئے کافی اچھے خبریں ہیں ان کو وہاں پر بھی ترقی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اولاد کے حوالے سے آپ کافی خوش دکھائی دیں گے مجھے میزان والوں اس دوران آپ کے گھرلو معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے آپ کے لئے پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی بہتر رہیں گے اور اس دوران آپ اپنے لئے پارٹنر کے ساتھ کسی بیرل امور سفر پر بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ سفر آپ کے لئے کافی خوش نوار ثابت ہوگا تو برجی میزان والوں راہو اور وینس کی جو کنجشن ہیں یہ آپ کے لئے بہتر ثابت ہو رہی ہے تو برجی میزان والوں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام کاروبادیں مزید ترقی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور اندار مبارک میں تو اللہ تعالیٰ لیکیوں کا صلح بھی بڑھا جاتا ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات مزید بہتر ہو جائیں گے تو برجی میزان والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتہ رکھیں آپ زیادہ خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائیں جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے ہوتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت ہوئے گا دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور شداروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برش کے بارے میں جان سکیں اگر آپ ہم سے کسی برش کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے مطالق جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرون اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین اللہ حافظ